موسیقی کہ پتی کا بھائی پون بھی جنلی گم میں نوکری کرتا ہے کئی بات سومی اپنے جیٹ سے نوکری لگوانے کے لیے کہا کرتی تھی لیکن جیٹ سومی کی نوکری نہ لگوا کر اپنے بیٹے سمیت کی نوکری لگوانا چاہتا تھا ساتھ ہی پروپٹی کے بیوات کو لے کر اس سے پہلے بھی جیٹ کا پریوار سومی کے ساتھ مار پیٹ کر چکا تھا آج ایک بار پھر جیٹ نے اپنے بیٹے سومیت کے ساتھ مل کر سومی کے سر پر کوئی دھاردار ہتھیار سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا جیٹ کا پورا پریوار اس گھٹنا کے بعد موقع سے فرار ہو گیا اس گھٹنا کے بعد موقع پہنچی پولیس فرار جیٹ پریوار کی تلاش میں مولا کاجی پڑا میں ایک مہلہ ہے سومی دیوی پتنی سرگی پرموت کمان ان کی سر پہ چوٹ مار کر کسی نے ہتیا کر دی جو یہاں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہی جیٹ ہیں پابند کمان پتر شیام سنگ ابھی ان کا پنچا اتنا وہ پی ام کیا جا رہا ہے آگے جانچ کر کے بیٹنگری کاروائی کی جائے کیا بجے لگتی ہے جو مڈر ہوا ہے یہ ابھی کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے نوکری ان کے پتی کا دہان دو چکا ہے نوکری کے سمبند و کچھ لوگ سمپتی کے سمبند بات بتا رہے ہیں آگے جانچ گہنتا سکھی جائے اس کے بعد آگے شکر کاروائی کر کچھ نہیں ہے جیٹ سے کہتی تھی میری نوکری لگوا دے میری نوکری لگوا دے نوکری لگاتا تھا اب اب اپنی ماں کو بھی چڑھا دیا کہ تیس رہی سالے ماں اپنا حسوس میں سے بس یہ تین چار دن سے یہ لڑائی چلی تھی نوکری اس کے آدمی کی تھی اور نوکری مانگتی تھی جیٹ چٹانے کے کیا نام ہے کیا کرتے ہیں وہ جیٹ بھی اسی بیواغ میں نوکری کرتا ہے کون سے بیواغ میں لڑکے ادلوانا جاتا تھا جب مرا تھا تین دن بعد وہ اس نے یہ کہہ جاتا ہے کہ نوکری لے کے کرے ہی گیا تجھے اتنا پیسے دلا دوں گا ہمیں نوکری گھر بیٹھ کے کھا گی ملر کی سوچنے کیسا ہی ہے ملر کی سوچنے ہمیں کسی مول لے والے نے فون پوئی پارا تھا مول لے والے پی ہمارے